سر میں پتیس سال سے وہاں پہ ہوں اور مجھے ترانسپر چاہیے میں نے آپ سے آوے دن کیا تھا کہ مجھے نیائے دیجئے اور میں نے یہ ضرور کہا کہ آپ کا بیٹی پڑھا ہو بیٹی بڑھا ہو ابھی ہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مانو میرے لیے بنواس دینے کے ایک ساجس ہے میں نے کہے تو مجھے بنواس ہی مل رہا ہے سمسیاں کے بعد بھی میں اتنے کوئی میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور پھر اسنے میں ہی ان کو گسہ آ گیا وہ سیدھے ہاتھ اٹھا کے اور مولی سے مجھے کہنے لگے کہ آپ سکشہ کے آپ تنبیس سے بات کرو جس بہت سمیں پھر انہوں نے بات کی میں نے بلوسی بہت سمیں بات کر انہوں نے کہا میں سسپنٹ کر دوں گا تمہیں میں نے کہا کر دو آپ کیا کرو گے سسپنٹ میں خود ہی گھر بیٹھی ہوں بھرہتہ چار کے خلاف اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم گھر بیٹھی ایک سال سے تو ان سے یہ پوچھ لیجئے میرے پاس بھوک دیکھ لیجئے میرے کھاتے دیکھ لیجئے کہ جیرو بیلنس ہے میرے کھاتے میں میں کس آدھار پر اپنے گھر چلا رہی ہوں اور گھر بیٹھ کے بیتن نہیں لے رہی ہوں جبکہ بھرہتہ چار اتنے دلدل میں ہے کہ کئی لوگ ایسے گھر بیٹھ کے بیتن لے رہے ہیں میں گھر بیٹھ کے بیتن بھی نہیں لے رہی ہوں ایمانداری سے بیمانی بھی کر رہی ہوں اور پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ اسے باہر لے جاؤ اسے باہر لے جاؤ اسے کیا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں اسے میں گئی گجریت چیز ہوں میرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے پتی نہیں ہے میرے ماں میرے بھائی نہیں ہے تو میرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب ایک مکھا منتری ایک سکشی کا مہلا سکشی کا کو اسے کہہ سکتے ہیں تو ایک سکشی کا کیوں نہیں جواب دے سکتی ہے میں امانداری سے نوکری کر رہی ہوں انہوں نے سانسن میں رہ کے نوکری کر رہی تھی تو جب ان برہشتہ چار والوں نے مجھے برہشتہ چار کے دلدل میں دھکیل دیا تو میں کیوں نہیں آواز اٹھاؤں گی چوروں کو چور ہی بولوں گی بیمانوں کو بیمان تو انہوں نے ہم میں نہیں لاسکتا محلاؤں کا پتی کی پیترک سمپتی میں خاتے دار کے روپ میں ان کی حصے داری اور ایک گھسیاری کلیان یوزنہ مکہ منتری گھسیاری کلیان یوزنہ جو اتراکھن جیسے پروتی راجعہ کے لیے اتی سمبیدن سیل پہل ہے سرکار کی اب جن کو بھی کلدائی تو ملے گا وہ اس کا نروہن کریں گے میری ان کے لئے بہت بہت سبتہم نائے ہیں اور میں ابھی ابھی مانین راجعہ پال کو اپنا تیاغ پتر سوکتہ کے آ گیا ہو بہت سوکتہ بہت سوکتہ